اپنی والدہ کے بہت قریبے ہیں بہت 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 ان کی کون سی یادیں ہیں ساری ایک پل کی باپ کے ساتھ تو مجھے کوئی کوئی اٹیشمنٹ نہیں تھی صرف اور صرف ماں باپ کو میں نے لفٹ ہی نہیں کرائی اس کی زندگی جو کہ میں پیسے بھی میں ماں سے لیتا تھا ہم گیارہ بارہ بھائی تھے اس کو یہ خوف تھا یہ رات کو کسی بچے کا گلہ نہ دبا دے میں ماں کے ساتھ کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ چائے بنانے اٹھتا تھا پورا پورا صبح ہماری کشمیری چائے پھینٹتی ہے وہ میں پھینٹتا تھا مجھے بہتر کپڑے لے کے دیتی سکول جانے کے لیے اگر اور بچوں کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں تو بٹا سا کھول کے مجھے چارہ نہیں آٹھانے دے ہی دیتی آپ اپنے بہن بھائیوں سے اکثر خائف رہتے ہیں نہیں وہ مجھ سے خائف رہتے ہیں میں کیوں خائف رہوں میں ایک بہن سے تلق رکھتا ہوں ایک راشہ شفیق جو ایم این اے ہے اس کے والد سے باقی کسی نے کام کہنا ہو تو ان کو کہتے ہیں کونی رشتوں میں اتنی دوریاں کیوں ہیں دنیا میں ہر رشتہ مفاد کا رشتہ ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ سوائے ماں کے رشتے باقی سب بزنس پوائنٹ آف یو آپ پاکستانی سیاستدانوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں کن سیاستدانوں نے آپ پر منفی یا مصبت اثر چھوڑا میرا خیال ہے تقریر کا ڈھنگ میں نے شورش سے لیا میرا سٹائل بھی شورش کشمیری کا ہے کیونکہ ان کے ساتھ میں جلسوں میں جاتا تھا وہ مجھے پانچ منٹ دے دیتے تھے پہلے بولنے کے بہت بڑا مجموع ہوتا تھا اس سے میرا حوصلہ بڑھ گیا بچپن میں ہی بڑھ گیا ہر ایک آدمی کو ابزرف کرتا ہوں خاموشی کے ساتھ گو چودری زہورلائی نے کئی جگہوں پر پارٹی بازی نہیں کی لیکن میں پارٹی باز سیاست نام تھا مشرف صاحب سے کیا سکتا مشرف کے ساتھ تو بڑی پکی سگار کی یاری تھی کیونکہ مشرف کی بیوی اس کو سگار پینے سے روکتی تھی پھر وہ رات کو مجھے جا کے چوری کا سگار پلانا پڑتا تھا تو رات کو حالانکہ کئی ادارے جو ہیں یہ مجھے کہتے تھے اگر صبح مشرف کوئی فیصلہ کرتا تھا وہ کہتے تھے شیخ رشید نے اس کا دماغ بنے میں کہا میں تو سوٹا لگانے جاتا ہوں اس کے پاس دیکھیں جی بلیک چرچل سگار آتا تھا کوئی سوچ سکتا ہے بلیک چرچل کانسٹرو اس کو بیٹا تھا سو میں سے نوے تو میں ہی پی جاتا تھا بھٹو صاحب کی کون سی بات پسند ہے بھٹو مجھے قومی بدماش کہتا تھا اس نے جب شکایت ہوئی تو اس نے لکھا کہ یا اس کو خریدو یا اس کو ختم کر دو میں نے اس کا جلسہ پلڑ دیا تھا اکیلہ ایک چاکو کے ساتھ اس دن میں لیڈر بن گیا عمران خان کی کس بات سے انسپائر ہے صرف آنست آدمی ہے آنستی بہت بڑا احتیار ہے جد و جد کرتا رہتا ہے اور صرف عمران خان سے میں نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ ہارتہ وہ ہے جو ہار مانتا ہے باقی میں پہلی ٹرین تھا آپ کہا کرتے تھے کہ سیاست سے پہلے ریٹائر ہوں ان سے پہلے میں عمران خان کا دور حکومت دیکھنا چاہتا ہوں آگے کیا ہی راتے ہیں میرا ایک لال نالہ لئی رہ گیا ہے ایم ایل ون تو ہو گیا ہے اب اس کی شروعات ہو جائیں پنتالیس دن دو مہینے میں بس میں تھک گیا ہوں میں ریٹائری ہونا چاہتا ہوں ایسی مجھے گسیڑتے ہیں بار بار ہر الیکشن کے نزدیک کہتے ہیں اب ہر آتوں گا پھر میں کہتا ہوں اب تو بری بات ہے اگر میں بھاگ گیا تو یہ کہیں گے میں بھاگ گیا ہوں ورنہ مجھے کھلا چھول دیں تو میں فارق ہوں عمران خان آپ سے سیاست میں بہت جونئر ہے اور شروع میں آپ کی ان سے بنتی بھی نہیں تھی پھر وہ کون سے عوامل تھے جس نے آپ کو ان سے اتنا قریب کر دیا آپشن نہیں تھا نا نواز شریف سے میرا جھگڑا ہو گیا اور کوئی پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ ظاہر ہے میری کبھی بنی نہیں میں نے سیاست بھٹو کے ساتھ نہیں گیا حالانہ بھٹو کی بڑی خواہش تھی سو عمران خان ایک ابرتہ سٹار تھا اور کچھ ووٹ میرے تھے اور کچھ عمران خان کے بن گئے ہوئے تھے سو اگر ہم دونوں مل کے لڑیں تو ہمیں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ارہا سکتا اگر ہم الگل اگر لڑیں تو شاید بے شک ہار جائیں عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں مافیاز کو شکست دے دوں گا لیکن اب وہ ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں مافیاز سٹرانگ ہی بہت ہوتا جی میں سکسٹی ایٹ سے مافیہ کے خلاف لگا ہوں چینیج میں نہیں کچھ بگاڑ سکا عمران خان نے تو پھر بھی کیسز چیسز بنائے میں تو کسی کے خلاف کیس بھی نہیں بنا سکتا میں منسٹر انڈسٹری رہا میں ان کو نکیل نہیں ڈال سکا یہ تو بعض لوگ خود انڈسٹری لسٹ ہوتے ہیں میں تو فقیر تھا بالکل آپ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے عام لوگ بھی یہی کہتے ہیں تو اس سے نجات کب ملے گی بس یہی سال ہے جی ہمیں نجات دلانی ہوگی یہ تیسرا سال ہمارے لئے بڑا ہے ہمیں شیخ رشید احمد کو لاہوری ناشتے میں چنے پائے حلوہ پوری لسی اور خاص ریسپی کی چائے پسند ہے یعنی لاہور میں آپ کے کون کون سے فیورٹ ہے سر میں ایک دن چھوٹے پائے لاہور میں کھاتا ہوں ایک دن اجڑی کھاتا ہوں ایک دن بڑے پائے کھاتا ہوں کراچی میں ایک دن دو دن میں لاہور رہتا ہوں ایک دن کراچی رہتا ہوں پانچ دن میں پنڈی رہتا ہوں پنڈی میں اولیڈی کھاتا ہوں اور شنے کھاتا ہوں چھوٹے پائے لاہور کھاتا ہوں لاہور میں کس کے پائے پسند ہے؟ جس کے بھی یہ چھوڑو شروت اصل کر جائے گا کیا فائدہ؟ لوگ نہ ہی کھائیں تو اچھا مینیو میں کوئی خاص چیز پسند ہے؟ میں بڑا سلیکٹی ہو دیسی کھانے کھاتا ہوں ہفتے میں ایک دن گشتابہ کھاتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا کرے پالا گوشت کھاتا ہوں دیسی مرگی کھاتا ہوں دپیر کو میں اتنا نہیں کھاتا صرف صبح جی بھر کے کھاتا ہوں اور شان کو کھاتا ہوں یہ اتنا جو آپ کا لاحال سرخ رنگ ہے یہ کشمیری ہوں نا اس لیے اس پہ تو اللہ کے فضل سے کرونا نے بھی اثر نہیں ڈالا یہ جی بہت دور اثر ڈالا ہے کرونا نے مار کے رکھ دیئے 21 کلو وزن گم ہو گیا تھا اب 7 کلو بڑایا ہے کھا کھا گیا میں تو چلی نہیں سکتا تھا ہم شیخ رشید کے ساتھ گھر سے ریلوے ہیڈکوارٹرز لاہور کی جانب روانہ ہوئے سر لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان سے کچھ کام لینے ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک وہ وزیراعظم کی کرسی پر براجمان ہیں ادروائیس جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے وہ انہیں اب تک ہٹا دیا جاتا کیا یہ بات درست ہے کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ دیکھو اب نون کو اس زبان کے بعد اس گفتگو کے بعد لانے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی رول ہی نہیں ہے سندھ میں اگر وہ پھر دوبارہ لے لیں لے لیں جس کے چانسز اگر پی ٹی آئی صحیح محنت کرے تو سندھ میں بھی حکومت فارم کر سکتی ہے وہ کون سے کام ہیں جو ابھی تک ان سے لینے آئے ان سے کیا لینے آئے جی وہ پرائم منسٹر ہے اس نے کام کرنے ہیں سب سے بڑا کام تو اس اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اکانومی ٹھیک ہوگی دفاع مضبوط ہوگا اکانومی ٹھیک ہوگی فارن پالیسی ازاد ہوگی انشاءاللہ بہتری کی طرف ہیں ابھی میں کل فیصلہ بات گیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا ٹیکسٹائل کا آرڈر ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا ہے اگر آپ امران خان کے اتحادی نہ ہوتے تو کس پارٹی کے اتحادی ہوتے ہیں پھر میں اپنے اتحادی ہوتا ہوں یہ امران خان کا بڑا پنہ ہے وہ میری بات سنتا ہے ورنہ کئی دفعہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے سیاستدان گیٹ نمبر چار کی بیداوار ہیں کوئی پاکستان کا سیاستدان ایسا نہیں ہے جس کا فوج سے رابطہ نہیں ہوا خواہ وہ ریفرینڈم ہو خواہ وہ الیکشن ہو خواہ وہ جو کچھ بھی ہو فوج کے رابطے کے بغیر پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا ملک میں صدارتی نظام حکومت کی باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کے خیال میں پاکستان کو کون سا نظام سوٹ کرتے ہیں دیکھیں اب پاکستان میں صدارتی نظام کے لیے چھے شکے ہیں وہ نہیں پاس ہو سکتی اسمبلی سے نہیں ہو سکتی ریفرینڈم ہیں چھوٹے صوبے ہیں بغاوت کی بات ہوگی اسی طرح چلنا پڑے گا اسی طرح کوئی حکومت آئے گی تو بعض شکوں کو بہتر کر لے گی میں نہیں سمجھتا کہ صدارتی نظام کا پاس کرانا اسمبلی سے اتنا آسان کام ہوگا نواز شریف کی سب سے بڑی غلطی کیا ایک تو یہ ہے کہ وہ کرپشن کا علاقہ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس نے اسامہ کے ساتھ اسامہ سے بھی پیسے لیے تیسرا یہ ہے اس نے اجمل کساب کے گھر کا ایڈریس دیا چوتھا یہ ہے اس نے جندال اور مودی سے ون ٹو ون ملاقاتیں کی پانچ میں ابھی کہنا مناسب نہیں سمجھتا مریم نواز کے بارے میں کیا مریم نواز نے پہلے بھی مروائے اب بھی مروائے گی آج ہیں اب ایڈ کورٹر آگئے شیخ رشید روز مدہ دفتری امور کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں ریلوے ہیڈکوارٹر کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگ کی راولپنڈی میں واقع اپنی رہائشگاہ اور سیاسی مرکز لال حویلی پہنچے موسیقی